راہل گانڈی have you become the spokesperson of the chinese establishment آپ کچھ پڑھتے نہیں ہیں ہومورک کرتے نہیں ہیں آپ سینا کوئی بشواس نہیں اور یہ بات ہم بڑے جمواری کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں راہل گانڈی have you become the spokesperson of the chinese establishment اور یہ بات میں بہت جمواری سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی سینا نے لڈڈاک کے بارے میں بار بار بتایا ہے دلوان میں کیا ہوا باقی جگہ کیا ہوا ہم نے کیا کیا کام کیا کیا ساسک کام کیا آپ سینا کو بھی بشواس نہیں کرتے ہیں تو آپ سے اور کیا پیکشا کی جائے آپ سینا کی شہادت کا ثبوت مانگتے ہیں تو آپ سے اور کیا کہا جائے کہ ایسے کیسے لوگ آپ کے مطر ہیں اور آپ کے پرموٹ کرتے ہیں جن کو چائنا فنڈنگ کرتا ہے آپ کے پورے پتا جی کے نام کے انجیو کو کہاں کہاں سے پیسہ ملا ہے یہ چرچہ نیل جیان کر چکے ہمارے پروکتہ مطر کر چکے ہیں میں دور آنگا نہیں اس کو اس کی فوٹو بھی آپ کو دے چکے ہیں لیکن کیا راحل گاندھی اتنی بے شرمی سے کانگریس چائنا کے پروکتہ بنیں گے یہ سوال آج مٹے اٹھانا ہے آپ کے نانا جی کے سمیں چار ہزار پانچ سو کلومیٹر کی جمین چلی گئی راحل جی آج میں آپ کو کچھ پارٹی کے کیندری منج سے کچھ یاد دلنا چاہوں گا آپ کے پر نانا جی جوادہ نہرو کا سٹیٹمنٹ یاد کریے انہیں اکاشوانی میں کہا تھا مائی ہارٹ گوز فور آسام جب بھارت کی سینہ چین کے دورہ ہرائی جا رہی تھے اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہیں کہا دوز آر لینڈ وی آر نوٹ ای بلیڈ آف گراس گروز تو راہل گاندھی جی آج آپ کو میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مہاویر تیاغ یہ ایک بہت بہت فیڈم فائٹر تھے کانسیون اسمبلی کے سدس تھے انہیں کہا جوادہ نہرو جی میرے سر پر بال نہیں ہے آپ اپنی ٹوپی ہٹائی ہے آپ کے سر پر بھی بال نہیں ہے کیا کریں گے ہم دونوں کے سرکاپ یہ تو آپ پوچھ پڑھتے نہیں ہیں ہونور کرتے نہیں ہیں تیبت کب غلام ہوا تھا راہل گاندھی آج تک ہے تلائلہ میں کب بھاگے تھے کچھ معلوم ہے آپ کو کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن ہر بار آ کر کے چائنہ کے پروکتہ کے روپ میں بھارت کے سیناؤں کے منوبل کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے یہ بہت در بھاگی پورن ہے